نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ناظرین پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے نام القیوم پر بات کریں گے القیوم قائم رہنے والا از خود قائم رہنے والا بغیر کسی سہارے اور بغیر کسی مدد کے قائم رہنے والا اور ساری کائنات کو قائم رکھنے والا سب کا انتظام کرنے والا پوری کائنات کو سنبھالنے والا حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف اللہ ہی کا نام اور اللہ ہی کی صفت ہو سکتی ہے کہ وہ ہمیشہ سے قائم ہے کسی کی مدد اور کسی کی سہارے کے بغیر اور پھر وہ اپنی ساری مخلوق کے انتظام کو بھی خوب سنبھالنے والا اور قائم رکھنے والا ہے اور اس میں وہ کسی کا بھی کچھ مہتاج نہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں ہمیں اس سلسلے میں کیا رہنوائی ملتی ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانو تعالی صرف وہی ہے جو اپنی ذات میں قیومیت رکھتا ہے یہ صفت اللہ سبحانو تعالی کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں ہے آیت الکرسی کے ابتداء میں آتا ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذه سنت ولا نوم اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے نہ اس پر اونگ غالب آتی ہے اور نہ نیند کیونکہ اگر نیند اور اونگ غالب آئے تو پھر وہ قائم رہ نہیں سکتا اور قائم رکھ نہیں سکتا سب چیزوں کو وہ سنبھال نہیں سکتا انسان کا اس کے برقس حال کیا ہے کہ اسے اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ہر مرحلے پر ایک سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے مثلا بچپن میں وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے نہ چل سکتا ہے نہ خود بیٹھ سکتا ہے پھر جب اس کی یہ کمزوریاں دور ہوتی ہیں تو کچھ اور کمزوریاں اس کے ساتھ لگ جاتی ہیں جب بڑا ہوتا ہے سیکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے اسے سکھانے کے لیے معلم چاہیے ہوتا ہے پھر اسی طرح جب جوان ہوتا ہے تو شادی کی ضرورت ہوتی ہے اس کو پھر اسی طرح جب جوانی سے آگے بڑھنے لگتا ہے تو بہت سے اور کمزوریاں لاحق ہو جاتی ہیں نظر کمزور ہو جاتی تو انک کی ضرورت ہوتی ہے سن نہیں سکتا تو آلہ سماعت کی ضرورت ہوتی ہے بعضوں کا دل صحیح طور پر کام نہیں کرتا تو اس کے لئے آلات کی ضرورت ہوتی ہے گویا زندگی کے ہر مرحلے میں اور خصوصاً پھر بڑھاپے میں انسان کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے خواہ اس کے پاس دھیروں مال ہی کیوں نہ ہو خواہ اس کے پاس بہت سی اولاد کیوں نہ ہو ہر طرح کی سہولیات کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی اسے سہارہ چاہیے ہاں ایک ہستی ایسی ہے کہ جس کو کسی سہارے کی کوئی ضرورت نہیں اور وہ اللہ سبحانو تعالیٰ ہی ہے اور دوسری طرف انسان تو انسان کمزور ہے اسے بیماریاں لاحق ہوتی ہیں وہ فانی ہے سوائے الحی القیوم کے اسی لئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَسَلَكَهُ يَنَابِعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ ذَرْعَ مُخْتَلِفًا ذَرْعَ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهُ ثُمَّ يَحِیجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِأُلِ الْأَلْبَابِ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے پھر زمین میں چشمیں بنا کر اس پانی کو آگے چلا دیتا ہے پھر اس سے مختلف رنگوں کی کھیتی پیدا کرتا ہے پھر وہ جوبن پر آتی ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ جاتی ہے پھر اسے وہ بھوس بنا دیتا ہے بلا شبہ اقل والوں کے لیے اس میں بہت ستی نشانیاں ہیں یعنی انسان کے علاوہ باقی ساری مغلوق اپنی جوبن پر جا کر خوب پنب کر پھر خاتم کی طرف بڑھنے لگتی ہے اور بلا آخر خاتم ہو کر رہ جاتی ہے اور باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ رب العزت ہی کی ہے واللہ خیر وعبقا اللہ بہتر اور صدہ باقی رہنے والا ہے وہ خود قیم ہے درست راستے پر ہے اور لوگوں کو بھی درست راستے پر رکھنے والا ہے اسے لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ربی علا سرات مستقیم بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے گویا قیوم وہ ہے جو قیم ہے جو قائم ہے یعنی جو سیدھے راستے پر ہے اور اس کا راستہ بھی سیدھا ہے وَأَنَّهَادَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوْهُ اور بے شک میرا یہ راستہ سیدھا راستہ ہے اس لئے کی پیار بھی کرو پھر اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدھے راستے پر ہیں اس لئے فرمایا فَسْتَمْسِكْ بِاللَّذِي اُوْحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا آپ بس اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھتی ہے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ یقینہ سیدھے راستے پر ہیں پھر اس کا بھیجا ہوا دین بھی قیم ہے قُلْ اِنَّنِ حَدَانِ رَبِّ إِلَى سِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمًا حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ کہہ دیجئے بے شک میری تو میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی ہے جو مضبوط دین ہے ابراہیم کی ملت جو ایک ہی طرف تھا اور مشرقوں میں سے نہ تھا یعنی اس میں کوئی ڈیویوشن نہیں کوئی گمراہی نہیں کوئی ایک رستے سے ہٹنا نہیں وہی راستہ جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے سکھایا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر رسول اور نبی کا راستہ رہا اور اسی کو صحیح راستہ کرا دیا گیا پھر فرمایا فَأَقِمْ وَجْحَكَ لِدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطْرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لہٰذا یکسو ہو کر آپ اپنا رخ دین پر مرتقس کر دیجئے فوکس کر لیجئے یہی فطرت الہی ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اللہ کی اس خلقت میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا یہی درست دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یعنی درست دین کا اصل فوکس اللہ سبحانو تعالیٰ کی ذات ہے کہ اس کی توحید کا اعلان کیا جائے اور اللہ تعالیٰ ہر بچے کو اسی صحیح دین پر پیدا کرتا ہے پھر اس کے والدین اس کو مختلف فرقوں میں ڈال دیتے ہیں اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے جو کتابیں بھیجی ہیں وہ بھی قیم ہیں درست ہیں اور ان سے انسان کو ہدایت کا راستہ ملتا ہے اور خصوصاً قرآن مجید کہ جس میں لا یعطیه الباطل من بین یدئی ولا من خلفی کہ جس میں کوئی باطل نہ حق بات نہ آگے سے آتی ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتی ہے سورة القحف کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ اللذی انزل على عبده الكتاب ولم یجعل له اوجا قیمن لینذر بأساً شدیدا سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب یعنی قرآن مجید نازل کیا اور اس میں کوئی کجی نہیں کوئی ٹیڑی بات نہیں اور یہ بالکل سیدھے رستے کی طرف ہدایت دینے والی ہے اور خود بھی سیدھی ہے اور سیدھی کرنے والی ہے قیمن درست کرنے والی ہے تاکہ اس کی جانب سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے ان مومنوں کو جو نیک عامال کرتے ہیں خوشخبری دے کہ بے شک ان کے لئے اچھا عجر ہے پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے رسول من اللہ يطلو صحف متحرا فیہا قتب قیمہ اللہ کی طرف سے ایک رسول جو نے پاکیزہ صحیف پڑھ کے سناتا ہے جس میں مستحکم کتابیں موجود ہیں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ کتاب ایسی بھیجی ہے کہ جس میں چودہ سو سال سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور جس نے بھی اس کتاب کو پڑھا اور سمجھا اور اس کے مطابق زندگی بسر کی وہ سیدھے رستے پر قائم ہو گیا پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی جو صفت ہے القیوم اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے سب کو سہارہ دینے والا ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نہ صرف یہ کہ سب چیزوں کا خالق ہے سب انسان، ہیوان، جن، فرشتے بلکہ ان سب کی نگرانی بھی کر رہا ہے اور پھر وہ ان کو ان کی حدود میں بھی رکھے ہوئے ہیں اور جب تک ان میں سے جس کی زندگی اس نے لکھی ہے ان زندگی کو بھی قائم رکھتا ہے خان کتنے بھی خطرات ان کے آس پاس کیوں نہ ہوں فرمایا اَفَ مَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا قَسَبَتْ بھلا وہ ذات جو ہر نفس کی کمائی پر نظر رکھتی ہے کیا وہ انہیں سزا کے بغیر چھوڑ دے گی یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ نہ صرف یہ کہ انسانوں کو کھلا رہا پلا رہا زندگی دے رہا بلکہ وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کون کر کیا رہا ہے اور اس کی بھی نگرانی کر رہا ہے یعنی القیوم اس طرح سرمالے ہوئے ہیں کہ وہ ان کے آمال کو دیکھ رہا ہے اور ان کو لاحق خطرات وغیرہ بھی اس کے سامنے ہیں اور ان کی زندگی کی حفاظت کرنے والا بھی وہی ہے پھر اسی طرح زمین و آسمان کو بھی وہی تھامے ہوئے ہیں فرمایا وَيُمْسِكُ السَّمَعَانْ تَقَعَ الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوْفُ الرَّحِيمِ اور وہ آسمان کو یوں تھامے ہوئے ہیں کہ وہ اس کے اذن کے بغیر زمین پر گر نہیں سکتا یعنی ہم دیکھتے ہیں اور سب مشاہدہ کرتے ہیں کہ آسمان کی چھت ایسی ہے کہ جس کے کوئی پلرز نہیں ہے کوئی ستون نہیں ہے کوئی سہارے نظر نہیں آتے اور اگر اللہ سبحانہ وتعالی اس کو نہ تھامے تو یہ زمین پر گر پڑے اور گرے تو کوئی چیز باقی نہ رہے تو اسی لئے یہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا ہی شفقت کرنے والا مہربان ہے کہ انہیں ایک عرصے تک ایک وقت مقرر تک زندگی کی محلت دیئے ہوئے ہیں اور وہ امن اور چین کے ساتھ دنیا میں اپنے کام کاج کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت تحجد میں قیام فرماتے تو اس وقت ایک دعا پڑھا کرتے تھے جس میں آتا ہے وَأَن تَقَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنْ کہ اے اللہ تو آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے ان سب کو سنبھالنے والے ہیں ان سب کو قائم رکھے ہوئے یہی وجہ ہے کہ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر ہے مثلا سورج ہے چاند ہے ستارے ہیں مختلف گیلکسیز ہیں ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر ہے جسے قرآن مجید میں آتا ہے وَكُلُّنْ فِيهِ فَلَقِيَ اسْفَحُونَ ہر ایک اپنے ہی مدار میں گردش کر رہا ہے ہر چیز کو اس نے پیدا کیا اس کو اس کا کام بتایا پھر اس کو اس کا راستہ متعین کیا اور پھر اس کی حدود مقرر کی اور اس کو اس حد کے اندر ہی اس نے رکھا ہوا ہے سورج کے لئے جائز نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور چاند کو ختم کر دے یا اس کو جا اس سے ٹکرائے اور اس کو پاش پاش کر دے وہ ایسا نہیں کر سکتا اس کو اپنی حد میں اللہ ہی نے رکھا ہوا ہے اور اسی طرح چاند بھی جو ہے وہ اللہ کے حکم اور ازن کے ساتھ اپنے راستے پر چل رہا ہے پھر اسی طرح اللہ سبحانو تعالیٰ پہاڑوں کو اپنی جگہ پر قائم رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو غور کرو اس پر بھی وَإِلَّا الْجِبَالِ کئی فَنُسِبَتْ کہ پہاڑوں کو کس طرح اس نے گھاڑا ہوا ہے پھر اسی طرح پہاڑ تو خیر بڑی مخلوق ہے ایک بڑی کرییشن ہے اس کی پرند چرند کو بھی اللہ تعالیٰ نے کھا میں ہوا ہے کس طرح پرندے فضاء میں اڑتے ہیں اور تیز ہوایں اور آدھیاں بھی چلتی ہیں لیکن کس طرح وہ سروائیو کرتے ہیں توفانوں اور بارشوں کے باوجود وہ کس طرح زندہ رہتے ہیں ان کو تھامنے اور زندگی دینے والا کون ہے فرمایا اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو اسحار میں نہیں دیکھا کہ وہ پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی سکر لیتے ہیں رحمان کے سوا انہیں کوئی نہیں تھام رہا یعنی یہ تم مت سوچو کہ کوئی اور قوت ہے جو پرندوں کو فضاء میں محفوظ رکھے ہوئے ہیں رحمان کے سوا کوئی نہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمان کا ذکر کی ہے کہ صرف اس کی رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنا کام کر رہے ہیں یقیناً وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے یعنی ہمارا رب ایسا ہے کہ جس نے چیزوں کو پیدا کر کے ان کے حال پر چھوڑ نہیں دیا بلکہ ان میں سے ایک ایک مخلوق کے کام پر فانکشن پر پوری پوری نظر ہے اس کی کہ کون کیا کر رہا ہے پھر اسی طرح کشنیوں کو سمندر میں کس طرح وہ تھامے ہوئے ہیں اور ان کو تیرنے کا موقع دیتا ہے اس کے بارے میں فرمایا اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَانَ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرْعُفُ الرَّحِيمِ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ نے تمہارے تابع فرمان کر دیا ہے تمہارے بس میں دے دیا مسخر کر دیا ہے اور کشتی کو بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے یہ بھی اللہ ہی نے مسخر کر رکھی ہے اور پھر آسمان کو اللہ نے تھاما ہوا کہ زمین پہ نہ گر پڑے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے پھر اسی طرح اللہ سبحانو تعالیٰ ہر چیز کو راہ دکھانے والا ہے اور انسان کو راہ دکھانے والا بھی دراصل وہی ہے وَاللَّهُ يَهْدِي مَيَشَعُ الْاَصِرَاتِ مُسْتَقِيمِ اور اس صراتِ مُسْتَقِيمِ پر استقامت دینے والا بھی وہی ہے ورنہ انسان تو بہت کمزور ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں اور اس کو سیدھے رستے سے بھٹکا سکتی تو وہی قیوم السماوات والارض جو ہے وہی انسان کا قیوم ہے کہ انسان کو ہدایت پر حق پر تھام کے رکھتا ہے پھر اسی طرح قیامت تک دین کی حفاظت کرنے والا اور دین کو قائم رکھنے والا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت کجھ ڈیڑی قوم کو سیدھا کیا یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی حکمت اور اسی کی دی ہوئی طاقت سے ہوا عبداللہ ابن عمر ابن العاص کہتے ہیں کہ یہ آئے جو قرآن میں ہے اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی فرمایا تھا کہ اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بشارت دینے والا اور ان پڑھوں یعنی عربوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا آپ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے آپ نہ بدھو ہیں نہ سخت دل اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیں گے اور اللہ ان کی روح اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک وہ کج قوم کو سیدھا نہ کر لیں یعنی جب تک کہ وہ ان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرا لیں پس اس کلمہ توحید کے ذریعے وہ اندھی آنکھوں کو بہرے کانوں کو اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کو کھول دیں گے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ ساری صفات عطا کی تھی اور اللہ کی دی ہوئی اس حکمت اور علم اور صلاحیت کے ساتھ آپ نے ایسی قوم کو سیدھا کر دیا تھا پھر اسی طرح اللہ سبحانو تعالی صرف دنیا نہیں آخرت کو بھی کائم کرنے والا ہے وَأَنَّ السَّعَةَ آتِيَةُ اللَّا رَيْبَ فِيهَا قیامت بھی کائم ہوگی اور قیامت کے بعد جنت اور دوزق بھی حق ہیں اور جنت کی نعمتوں کو کائم کرنے والا بھی وہی ہے یُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرْرَحْمَتِمْ مِنْهُ وَرِدْوَانِ وَجَنَّاتِ اللَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور رضا مندی کی خوشحبری دیتا ہے اور ان کے لئے ایسے باغات ہیں جن کی نعمتیں دائمی ہیں یعنی ہمیشہ ہمیشہ قائم رہیں گی پھر اسی طرح ظالموں کے لئے عذاب بھی قائم رکھنے والا ہے کہ وہ بھی کبھی نہیں ٹلے گا اَلَا اِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٌ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی ان کو ہمیشہ کے لئے جہنم خلود بھی دینے والا ہے کہ یُرِيدُونَ يَخْرُجُمْ مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِّنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ وہ چاہیں گے کہ کسی طرح دوزدخ سے نکل بھاگیں لیکن نکل نہ سکیں گے کیونکہ اُنے ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا جب انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی اس صفت کو مان جائے تو پھر اس کے بعد انسان کی زندگی میں اس کے اثرات نظر آنے چاہیے اور وہ کیا کہ سب سے پہلے انسان اپنا بھروسہ اللہ سبحانہ وتعالی پر رکھے کیونکہ وہ قائم ہے اور وہ ہی قائم رکھنے والا ہے باقی سب فنا ہونے والے ختم ہونے والے کیونکہ اللہ کے سوا اگر انسان کسی بھی مخلوق کا سہارہ لیتا ہے تو وہ مخلوق ختم ہو جانے والی یا اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے یا اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے یا اس کو ملی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ انسان کے بھروسہ جو کچھ ہے وہ دینے سے کم ہونے لگتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس جو کچھ ہے جب وہ اپنے بندوں کو دیتا ہے تو اس ساری مخلوق کی ساری پرسندیدہ چیزیں دے کر بھی اس کے خزانوں میں اتنی کم ہی نہیں ہوتی جتنی ایک سوئی ایک سمندر میں ڈبونے کے بعد سمندر کے پانی میں کم ہی ہو تو سب سے پہلی چیز اس صرفت سے انسان جو سیکھتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اسی کو ہی مشکل وقت میں پکارنا چاہیے انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی پریشان کن معاملہ آ پڑتا تو آپ یہ دعا کرتے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث اے زندہ اور اے قائم رہنے والے تیری رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتا ہوں اور اسی وجہ سے انہی ناموں کی وجہ سے آیت القرصی کو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت قرار دیا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبری بن قابض سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہیں کوئی قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کونسی ہے تو انہوں نے کہا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم کہ اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں وہ زندہ ہے قائم رہنے والا ہے قائم رکھنے والا ہے اور پھر یہ ہے کہ یہ آیت شیطان سے بھی محفوظ رکھنے والی ہے یعنی آیت القرصی جو ہے جو شخص سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور سبوں تک شیطان اس کو کوئی بھی نقصان نہیں دیتا کیونکہ اس میں انسان اس رب سے مدد مانتا ہے جو زندہ ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے وہ جو قائم ہے وہ جو ہر چیز کو قائم رکھے ہوئے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں دین کو قائم کرے یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ قیوم ہے جس نے ساری نعمتیں عطا کی ہیں تو ان نعمتوں سے استفادہ کرنے کے بعد پھر اس کے دین کو بھی سمجھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے دین سے غافل ہو کر اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر اس کے حکامات سے غافل ہو کر انسان اپنی خواہشات کی پیچھے نہ چلے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْحَكَ لِلْدِّينِ الْقَيِّمِ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی توجہ درست اور متوازن دین کی طرف مرکوز کر دیجئے یعنی دین کو انسان کی زندگی میں اہمیت حاصل ہونی چاہیے وہ ایک سیکنڈری چیز نہ ہو کہ جب کوئی مسئیبت پڑھ رہے یا کوئی تکلیف آئے تو اس وقت انسان اللہ کو پکار لے اس وقت کوئی نماز پڑھ لے اور باقی وقت میں وہ اپنی دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے اور اللہ کو یاد نہ کرے نہیں تو دین کے حکامات پر عمل کرتے وقت انسان ہمیشہ یاد رکھے کہ وہ اسے اپنی ساری زندگی میں نافذ کرے اور مرتے دم تک اس پر قائم رکھے یعنی یہ نہیں کہ جب اس کا دل چاہے وہ دین پر چل پڑے اور جب دل چاہے دین کا لبادہ اتار کر دنیا کے پیچھے دوڑنے لگے سیدھے رستے پر مرتے دم تک قائم رہنا ضروری ہے جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَعْتَسَمُوا بِهِ فَسَيُدْغِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهِ وَفَضْلِمْ وَيَهْدِيهِمْ اِلَيْهِ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہے یعنی اس پر قائم رہے جمع رہے انہیں اللہ اپنی رحمت اور فضل میں شامل کرے گا یعنی ان کے لئے خیر و بلائی ہے اور اپنی طرف آنے کی سیدھی راہ انہیں دکھائے گا یعنی پھر وہ خیر و آفیت کے ساتھ اپنے رب سے جا ملاقات کریں گے ابن مسود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اسلام نے ایک لکیر کھینچی یعنی ایک لائن ڈراؤ کی اور فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے پھر اس کے دائیں اور بائیں کچھ لکیریں کھینچی یعنی رائٹ اور لیفٹ دونوں طرف اور فرمایا کہ یہ مختلف راستے ہیں جن میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے یعنی انسان جب اللہ کی طرف جانے لگتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد شیطان اس کے راستے میں کھڑا ہوتا ہے اور ان راستوں پر چلنے کی دعوت دے رہا ہے یعنی اس کو کہتا ہے کہ تمہیں دراجب میری طرف اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت علاوت کی کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے سو اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کے پیچھے نہ پڑو ورنہ وہ تمہیں اس کے راستے سے بھٹکا دیں گے یعنی اللہ کے راستے پر چلتے جاؤ اور شیطان کے راستوں کی پیروی خواہشات کی پیروی نہ کرو ورنہ اصل سے دور ہو جاؤ گے اسی طرح انسان القیوم کو مانتے ہوئے نماز قائم کرے اور نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو شروط ہیں آداب ہیں اس کی جو سنتیں ہیں ارکان ہیں اس کی مستحبات ہیں ان کی بھی پابندی کرے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے جب کلام فرمایا تو فرمایا اِنَّنِي أَنَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدْنِي وَأَقِمُ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں سو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لئے نماز قائم کرو ایک اور جگہ پر فرمایا وَأَقِمُ الصَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَاةَ وَرْكَعُ مَعَرْرَاكِئِن نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ تم بھی رکو کیا کرو اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پسندیدہ بندوں کی خوبی بیان کرتے فرماتے ہیں اَلَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کام پھٹتے ہیں وہ اس کو غفلت کے ساتھ نہیں لیتے بلکہ توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کے دل ہل جاتے ہیں پہنچے تو اس پر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں یعنی اللہ کی رضا کے لیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اپنے علاوہ اپنی اولاد کی نماز کی بھی فکر کرے اور انہیں بھی اس چیز کی طرف توجہ دلائے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کی نماز کے لیے وہ گھر بنایا تھا جس پر انہوں نے دعا بھی کی کہ اللہ میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں لابس آیا ہے کہ جہاں پر کوئی کھیتی بھی نہیں یعنی ان کے کھانے کا رزق کا کوئی انتظام نہیں لیکن اس لیے لائے ہو تاکہ نماز قائم کرے یعنی اولاد کی دنیا کے مستقبل سے زیادہ ان کے آخرت کے مستقبل کی فکر کرنی چاہیے کیونکہ دنیا تو ایک دن ختم ہو جائے گی کتنا کچھ بھی اولاد کے پاس ہو وہ سب ختم ہو جائے گا لیکن آخرت تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے تو اسی لیے انہوں نے دعائے کی کہ یا اللہ تاکہ وہ نماز قائم کریں اور پھر لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کھانے کو پھل مہیل کر توقع ہے کہ یہ شکر گزار رہیں گے یعنی پہلے دین مانگا اور بعد میں دنیا مانگی پھر اسی طرح یہ ہے کہ کیسے بھی حالات ہوں بیماری ہو جنگ ہو مشکل وقت ہوں لیکن نماز کی پابندی کرے اور پھر ٹھیک طرح سے نماز قائم کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ساٹھ سال نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی شاید اس وجہ سے ہو کہ وہ رکوع تو پورا کرتا ہو لیکن سجدہ مکمل نہ کرے یعنی صحیح طور پر سجدہ نہیں کرتا یا سجدے پورے کرتا ہو لیکن رکوع پورا نہ کرتا ہو کیونکہ رکوع کے پورا کرنے میں یہ چیز آتی ہے کہ انسان پوری طرح جھکے یعنی کمر بلکل سٹریٹ ہو جانے چاہیے مطلب اس انسان اگر کھڑا ہے تو اتنا جھکے کہ اس کی کمر بلکل سٹریٹ ہو جائے آدھا جھکنا یا بہت زیادہ جھکنا کہ نیچے جھک جائے یا اوپر کوئی رہ جائے اکڑا رہے تو یہ اس سے رکوع پورا نہیں ہوتا اسی طرح سات آزا پر سجدہ ہوتا ہے نارک کا لگنا ضروری ہے پیشانی پوری طرح ٹکی وی ہو دونوں ہاتھ لگے وے ہو گھٹنے لگے وے ہو اور پاؤں کی اونگلیا زمین پر لگی وی ہو پاؤں پیچھے سے اٹھے وے نہ ہو تو یہ سجدہ کو مکمل کرتا ہے اسی طرح اس میں تسبیحات بھی پڑی جائے اور اللہ سبحانو تعالیٰ کا ذکر بھی کیا جائے تو یہ نماز قائم کرنے میں آتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز قائم کرنے کے حصے میں یہ بھی ہے کہ اپنی صفوں کو قائم رکھے کیونکہ اگر انسان جماعت میں نماز پڑھ رہا ہے اور بیچ میں سے گیپس ہیں یا کوئی آگے پیچھے کھڑ رہا ہے تو اس سے نماز نہیں ہوتی حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفے سیدھی کر لو میں تمہیں اپنی پیٹ کے پیچھے سے دیکھ رہا ہوں پھر اسی طرح اب القاسم جدلی کہتے کہ میں نے نومان بن بشیر کو کہتے بسنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم لوگ اپنی صفیں درست کر لو یہ آپ نے تین بار فرمایا کہا کہ اللہ کی قسم تم لوگ اپنی صفیں درست کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں فود ڈال دے گا یعنی اختلافات پیدا ہو جائیں گے نومان بن بشیر کہتے ہیں تو میں نے اپنے آدمی کو اپنے ساتھی کے مونڈے سے مونڈا گھٹنے سے گھٹنا اور ٹکھنے سے ٹکھنا ملا کر کھڑے ہوتے دیکھا یعنی بالکل ایسے لوگ پھر سیدھے کھڑے ہو گئے کہ ان کے درمیان کوئی گیپس نہیں تھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی اس صفت القیوم کو جان کر پھر انسان ہمیشہ قائم رہنے والی نیملتوں کا شوق اپنے اندر پیدا کرے اور پھر وہ اس لیے کہ انسان جب یہ جانتا ہے کہ میرا ایک رب ایسا ہے کہ جو سارے معاملات کی نگرانی کر رہا ہے تو وہ اپنی آخرت کے بارے میں زیادہ فکر کرنے لگتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جو آخرت کی فکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس دنیا کے معاملات بھی درست فرما دیں گے اس سے اعتبار سے انسان کے اندر پھر استقامت بھی پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ کی اس صفت القیوم ہم سے ترکازہ کرتی ہے کہ ہم دین پر اچھے کاموں پر اچھی حیبٹس پر استقامت اختیار کریں اور یہ نہیں کہ ایک دن میں کام کیا پھر دوسرے دن چھوڑ دیا بلکہ اس کو جمک کرنے والے ہوں جیسے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فَسْتَقِمْكَ مَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكْ وَلَا تَتْغَوْ بس تم ثابت قدم رہو جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے اور وہ لوگ بھی جنہوں نے تمہارے ساتھ توبہ کی ہے اور حد سے نہ بڑھو بے شک جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے خوب دیکھنے والا ہے یعنی انسان دین پر آ کر پھر دین کے رستے پر ہی جمع رہے اگر وہ پھر اس کو چھوڑ دے گا تو اس کا کیا کرائے بھی ضائع ہو جائے گا پھر اللہ پر ایمان لانے کے بعد سب سے اہم کام یہی ہے کہ انسان دین پر جم جائے سفیان بن عبداللہ ساقفی سے مر بھی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جسے میں مضبوطی سے تھام لوں آپ نے فرمایا کہو میرا رب اللہ ہے پھر اس پر ہمیشہ ثابت قدم رہو یعنی پھر اس سے منحرف نہ ہونا یعنی اللہ کو اپنا رب سمجھ کر اس کو تھام لو اس کا سہارا پکڑ لو پھر ابو عمر سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ مجھے آپ کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے آپ نے فرمایا پہلے زبان سے اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لائے پھر اس پر ثابت قدم ہو جائے یعنی پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نظر نہ اٹھے اسی کی عبادت کرو اسی سے دعائیں کرو اور اسی سے ہی اپنی ہر حاجت بیان کرو پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل بھی وہی ہے جس پر انسان ہمیشگی اختیار کرتا ہے خواہ وہ کوانٹیٹی میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اس سلسلے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جیسے پابندی سے ہمیشہ کیا جائے خواہ تھوڑا ہو اِنَّ اَحَبَّ الْعَمَالِ اِلَّلَّهِ اَدْوَمُهَا وَإِنْقَلَّ یہ اس میں دوام ہو اور یہ کنسسٹنسی جو ہے اور استقامت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دین میں سب سے پسندیدہ عمل وہی تھا جس پر دوام ہو پھر آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا جب کوئی عمل کرتے تو اسے مستقل مزاجی سے کرتے یعنی پھر اس کو یعنی کبھی کیا اور کبھی چھوڑ دیا کبھی ایک چیز کے نیت کی اور پھر تھوڑے دن کے بعد نیت تبدیل کر دی اور پھر یہ ہے کہ کوئی بھی کام جب انسان استقامت کے ساتھ کرتا ہے تو اس کو پھر اتنا ہی کرنا چاہیے جس کی وہ پوری ذمہ داری لے اپنی جان پر ایسا بوجھ بھی نہیں ڈال لینا چاہیے کہ جس کو انسان نبھا نہ سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عمل وہی اختیار کرو جس کی تم میں طاقت ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا تم خود ہی اکتا جاؤ گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو سب سے زیادہ پسند فرماتے جس پر ہمیشہ ہی اختیار کی جائے خواہ کم ہی کیوں نہ ہو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز شروع کرتے کہ کچھ وقت تو انسان اتنی لمبی نماز پڑھے کہ گھنٹوں پڑھتا چلا جائے اور پھر کچھ دن کے بعد تھک کر پڑھنا ہی چھوڑ دے یا پھر یہ کہ صرف دو رکھتوں پر آ جائے ایک اعتدال کے ساتھ اپنا طریقہ اختیار کرے اور پھر اس کے اوپر پابندی کرتا رہے تو یہ زیادہ پسندیدہ ہے پھر اسی طرح یہ کہ مرتے دم تک فرائز کی پابندی کرے عمر ابن مرہ جہنی سے مر بھی ہے کہ قبیلہ بنو قضاپ کا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں پانچ نمازیں پڑھتا ہوں اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور اس کا قیام بھی کرتا ہوں اور زکاة بھی دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان اعمال پر فوت ہوا یعنی یہ سارے کاموں کی پابندی کرتے ہوئے فوت ہوا وہ صدیقین اور شہدہ میں سے ہے یعنی قیامت کے دن اس کے درجات بہت بلند ہوں گے تو جو استقامت ہے نیکی پر اور ایک کام کو ٹھیک سمجھ کے اختیار کرنا اور پھر کرتے رہنا جو ہیں اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان خوف اور غم سے نجات پا جائے گا قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا بے شک وہ لوگ جو انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پر جم گئے انہوں نے اس پر استقامت اختیار کی چاہے انہیں کوئی مشکل پیش آئی یا آسانی لیکن وہ اس سے نہیں ہٹے انہوں نے اللہ کا دامن تھام لیا فَلَا خَوْفُنَا لَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے اُلَائِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ یہ جنت والے ہیں خالِ دینَ فِيهَا اس میں ہمیشہ رہیں گے جَزَاءَمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ عمل کرتے رہے یعنی اللہ کو رب مان کر جو نیک عمل کی ہے اللہ کی خاطر خالِ ستن اللہ کی غزا کے لیے تو پھر ان کے لیے خوف اور غم نہیں ہوگا دنیا میں بھی ان کے دلوں میں ایک اتمنان اور سکون ہوگا اور آخرت میں بھی جب سب لوگ خوف کا شکار ہوں گے وہ امن میں ہوں گے پھر اسی طرح استقامت اختیار کرنے والوں کو فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمْ نَسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِ كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُوا اُولِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَةِ کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر جم گئے یعنی اللہ ہی کو رب سمجھا اپنا خالق مالک حاجت روا مشکل کشا اسی کو اپنا سب کچھ سمجھا تو پھر اس پر جب جمع رہے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں وہ کہتے ہیں غم نہ کرو اور خوف نہ کرو اللہ تخافو وَلَا تَحْزَنُوا اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی یعنی فرشتوں کی دوستی اور مدد نصیب ہوتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں بھی انسان کو ملتی ہیں جب انسان حق پر جرمہ رہتا ہے جب انسان کسی صحیح رستے کے اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ٹیسٹ بھی بھیجتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ اس پر استقامت اختیار کرتا ہے یہ اس کو مشکل آنے پر چھوڑ دیتا ہے کیونکہ جو دنیا کے لیے کرے گا وہ نہیں جم سکے گا اور جو اللہ کی خاطر کوئی کام کرے گا اس کے اوپر سے پہاڑ بھی گزر جائیں تو وہ اس کو پکڑے رکھے گا کیونکہ اس کا رب موجود ہے ہمیشہ رہنے والا ہے دین پر استقامت کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ وہی کی گئی ہے کہ اگر وہ سیدھے رستے پر رہتے تو ہم انہیں ضرور بہت وافر پانی پلاتے یعنی دنیا کی رونک اور نعمت بھی عطا کرتے شرط یہ ہے کہ وہ صحیح رستے پر استقامت کے ساتھ جمع رہیں انسان عام طور پر سمجھتا ہے کہ شاید میں اللہ کے رستے پر چلوں گا تو دنیا مجھ سے چھن جائے گی حالانکہ ایسا نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کا رزق مقرر کر رکھا ہے جب وہ اسے صحیح طرح سے یا صحیح رستے سے حاصل کرتا ہے تو جو اس کو ملنا ہے وہ مل کر رہتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں حضرت عبدالر احمان بن نوف کہتے ہیں کہ میں مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا تھا تو مرلی سونا بن جاتی تھی یعنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت عطا کر رکھی تھی پھر اسی طرح یہ ہے کہ فرائض پر استقامت جنت کے حسطول کا باعث ہے ابو غرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ارز کی کہ آپ مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ اگر میں اس پر ہمیشکی کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤ یعنی اسے فکر اپنی آخرت کی تھی آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کوئی شریک نہ ٹھہراؤ فرض نماز قائم کرو فرض زکاة دو رمضان کے روزے رکھو دہاتی نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں ان عملوں پر کوئی اضافہ نہیں کروں گا جب وہ پیٹ مور کے جانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتا ہے جو جنت والوں میں سے تو اس کو دیکھ لیں اور اس میں اصل نکتہ کیا تھا کہ وہ عبادات میں فرائض کی ادائیگی میں کو تہہی نہ کرے اس کو پورا پورا ادا کرے اب جب انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت اور ایمان لے آتا ہے القیوم پر تو پھر اس کے ساتھ اس کو دعا بھی کرنی چاہیے یاد رکھئے کہ یہ نام اسم آزم بھی شمار ہوتا ہے کہ وہ نام جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی نے دعا کی اور کہا یا بدی السماوات یا حیو یا قیوم انی اسألک اے آسمانوں کو عدم سے وجود میں لانے والے اے زندہ اے قائم رہنے والے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی ہے قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس نے اللہ کو اس نام کے ساتھ پکارا ہے کہ جب اس نام سے اس کو پکارا جاتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے یعنی دعا قبول ہو جاتی ہے پھر اس کی طرح کاموں کی درستگی کے لیے بھی دعا ہے اسی نام کے ساتھ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم کو کیا چیز معنی ہے کہ تم سنو جس کی میں تم کو بصیت کرتا ہوں تم سنو شام یہ دعا پڑھا کرو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیس اصلح لی شعن کلہو وَلَا تَرْقِلْنِي إِلَى نَفْسِ طَرْفَةَ عَيْنٍ اے زندہ اے قائم رہنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ مدد چاہتی ہوں میرے سب کام درست کر دے اور پلک چھکنے کی دیر میں بھی پلک چھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے سفرد نہ کرنا مجھے میرے حوالے نہ کرنا پھر غم اور پریشانی کی حالت میں ان ناموں کے ساتھ اللہ سے دعا کرنا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی پریشان کن معاملہ آتا تو آپ دعا کرتے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیس اے زندہ رہنے والے اے قائم رہنے والے میں تیری رحمت کے وسیلے سے پریاد کرتا ہوں اور اس میں ہم لیکھتے ہیں کہ جنگ بدر کا موقع جو کہ انتہائی مشکل وقت تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے اور وہ ایک فیصلہ کن دن تھا تو اس وقت ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں کہ کس حال میں ہیں تو میں نے جب جھاک کر دیکھا تو آپ سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور یا حیو یا قیوم پکار رہے تھے پھر اسی طرح انسان کو سیدھے رستے پر چلنے اور استقامت کی دعا بھی کرنی چاہیے اپنے لئے بھی اور اپنی اولاد کے لئے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان کے ساتھ زندگی دے اور ایمان پر موت دے اور ہمیں دین پر استقامت اتا کرے اور اپنی بہترین پہچان دے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا ترباب الرحیم و صل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہی محمد و آلہی و اصحابہی اجمعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ